ووڈ صرف ایشاہ کنابودو ایشاہ کنستائن کا ہے ووڈ کس کو دے رہے ہیں؟ ووڈ سار جی انشاءاللہ انجو مکیل خان صاحب نون لیگو جی جی ووڈ کس کو دیں گے؟ ایشاہ کنابودو ایشاہ کنستائن اس کو ووڈ کر رہے ہیں؟ ووڈ کس کو دے رہے ہیں؟ لوواز شریف کو دے رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں شاکر عباسی اور اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد کی حلقہ انہیں چھالیس میں اس حلقے میں تین بڑی پارٹیاں یہاں پر مد مقابل ہیں جس میں پی ٹی آئی ساتھ نون لیگ اور جماعت اسلامی کی جو کینڈیڈیٹ ہیں حلقے میں امیدوار ہیں دوسری پارٹیاں بھی ہیں لیکن ان تینوں پارٹیوں کے درمیان مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جماعت اسلامی کی طرف سے میاں اسلام اس طرح نون لیگ کی طرف سے انجو مکیل خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے آمر مسعود مغل جو ہیں وہ اس حلقے میں کینڈیڈیٹ ہیں اور اس حلقے میں تینوں پارٹیاں ہی مختف ادوار میں جو ہیں ان کے امینیز منتخب ہوتے رہے دوزار دو سے دوزار ساتھ تک جماعت اسلامی کی میاں اسلام یہاں سے امینیز منتخب ہوئے ساتھ ساتھ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک انجو مکیل خان اور پھر دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس تک پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ یہاں سے امینیز منتخب ہوتے رہے حصد عمر جو ہیں وہ یہاں سے دو پر منتخب ہوئے اور بعد میں وفاقی وزیر بھی بنے اب اس حلقے کی کیا پوزیشن ہے زیادہ تر یہ حلقہ جو ہے وہ دی علاقوں پر مشتمل ہے اور اس حلقے کی عوام سے جانیں گے کہ وہ کس کو سپورٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو کینڈیڈیٹ ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے آپ ہمارے ساتھ چلیے آہ حلقے کا سروے کرتے ہیں اور اس حلقے کی آپ کو پوزیشن بتاتے ہیں کہ اس حلقے سے کون کنڈیڈیٹ جیت رہا ہے اسلام علیکم بھائی ووالیکم کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ یا کنا بودو یا کنستین مالکہ کیوں بازی عمران خان یہ ایک وہی تو ریڈر ہے ہمارے ملک کو دیکھنا عالمی سطح پر پچان اگر کوئی اچھے لفاظوں میں جانتا ہے تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے اس نے پاکستان کو پچان دلائی ہے تو ابھی تو وہ قید ہیں قید ہیں بے شکل لیکن ووٹ ان کی پارٹی کا ہے انشاءاللہ آپ کے دوست ہیں آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں دو دوست اور ایک پی ٹی ایک نون لیگ کا یہ سائنس این انہوں نے کنونس نہیں کہ آپ کو پی ٹی ایک دیں بوٹ کنونس کیا ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا نہیں بھائی نون لیگ والے اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں جو لوجیکل سپورٹر ہیں جو چیزوں کو دیکھ کرتے ہیں تو وہ پی ٹی ایک ہے نہیں یہ صرف وہ ہیں جو صرف کہتے ہیں شیئر ہے شیئر ہے ناگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ کچھ بھی نہیں ملک کے لیے کون بہتر ہے نہیں پتہ لیکن بس شیئر ہے شیئر ہے بس اتنا پتہ ہے اچھا آپ نے ان کو کنونس نہیں کیا کہ نون لیکے تھے میں نے بہت کیا ہے پس ان کو کیا سنجھے بھی بندہ کیا بولے بندہ بن کو ہم جب بچپر میں تھے نادان تھے جب سمجھ نہیں تھی چیزوں کی تب ہم بھی نون لیکو کرتے تھے انہوں نے جناب انٹرنیشنل طور پر ملک کو پہچاند دلائی ہے اس کے علاوہ جو یہ تھے قرآن کی معاملے پر جو قرآن کی بیرمیتی ہو جیتی عبدالسلام کے جو بناتے تھے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل آز بنے وہ وائد عمران خان نے بنے ہیں اگر آپ دیکھیں دنیا میں باون اسلامی ملک ہیں ان میں سے ایک وائد لیڈر ہمارے ملک ہے وہ بھی عمران خان ہے یعنی جس نے ان کے خلاف کانون بنوایا ہے آپ ان کو کئی منصوبے گناوائیں اپنے نون لے کے بھئی کام منصوبے تو کٹنے گناوائیں؟ بھئی اب بھی دیکھے جائے نا انیسو پہنٹالی سے لے کر دو زہا تھارہ تک جب میں نواز какую عمد تھی حکومت تھی انیسو پہنٹالی سک residential انیسو سنتالی سے لے کر دو زہا تھارہ تک اگر نواز شудьبے کاروائی کے جتنے بھی کام کیا وائی نکال دی جائیے تو انیسو سنتالی باکی بھی جتا ہے اسلام علیکم اس کو ووڈ کر رہے ہیں ووڈ پی ٹی امران خان کو خاص وجہ اچھا لیڈر ہے اسلام علیکم اس کو ووڈ کر رہے ہیں یہ تو ہمارا سامنے لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی کو ووڈ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووڈ بس وہ مخلط بندہ ہے ایک کارٹ بنایا ہے ہمارے لئے سب کچھ کیا صحت کارٹ صحت کارٹ سب کچھ ہے وہ آپ کا علاج ہوا تھا ہویا تھا اسلام علیکم ووڈ کیسے کر رہے ہیں انشاءاللہ امران خان کو کیوں کوئی خاص وجہ سرسر زیادتی ہو رہی ہے امران خان کی پارٹی کے ساتھ امران خان کے خود ساتھ اور ان کے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے سب اور جبرن نواز شریف کو لائے جا رہا ہے اس لئے ہم امران خان کو ووڈ دیں اسلام علیکم ووڈ کیسے کر رہے ہیں امران خان خاص وجہ کیوں کہ وہ سچا ہے اس نے سب کچھ ایکسپوز کی ہے جو بھی سچ ہے امریکہ جو بھی خلاف سازشیں وغیرہ پاکستان کے کرتا ہے انڈیا کہ سب کو اس نے سامنے لاغے رکھ دی ہے اسلام علیکم جی والیکم کیسے آپ حمداللہ سر خیریہ ووڈ کس کو کر رہے ہیں ووڈ پی ٹی آئی کوئی کوئی ایک وجہ بس وجہ بہت شمار وجہ ہے اسلام علیکم ووڈ کس کو دے رہے ہیں ووڈ سر جی انشاءاللہ تعالیٰ انجو مکیل خان صاحب نون لیگ کو جی جی خاص وجہ خاص وجہ یہی ہے جی کہ نون لیگ ہی اس ٹائم کام آ سکتی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم ووڈ کس کو ووڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی خاص وجہ وہ عمدار ہے عمدار ہے اور اچھا لیٹر ہے پہ در لیٹر ہے آپ پہ دوستو نون لیگ کو کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ منٹلی طور پر نہیں نہیں یہ بھی ایک مکیل کوئی دے اسلام علیکم ووڈ کس کو دے رہے ہیں ووڈ اگر تبدیل ہی چاہتے ہیں کوئی اللہ کا اپنتہ لے اور اللہ کا اپنتہ لانے کے لیے تو ضروری ہے کہ دیکھنا کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی حکامات کو پورا کرے تو کس کو ووڈ کر رہے ہیں یہ بھی تین جماعتیں ہیں تینوں میں کسی کے بارے بھی سوچ لے ایک تو وہ جہاد کرنے والی ہے تریکی کون سی جماعت ہے مطلب کوئی تو ہوتا ہے کہ اس کو ووڈ کر رہے ہیں جو زیادہ اللہ کے قریب ہوگی مزوی جماعتیں بھی ہیں مولانا فضل امان ہے تریکی لبیک ہے کافی جماعتیں ہیں آپ کو اس کو ووڈ کر رہے ہیں تریکی لبیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کس کو ووڈ کر رہے ہیں ووڈ کس کو دے رہے ہیں نواز شریف کو دے رہے ہیں خاص وجہ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت راکی کام کی ہیں میٹروں جلا دیا ہیں اور موٹر روے نے بنائی ہیں اور ان کے دور میں مگائی نہیں تھی بہت زیادہ مگائی ہے ٹھیک ہے اس وقت سے اس کے دور میں دس سے پندرہ اور بیس رفے سے اوپر آلونیں گے اس کے علاوہ بیس اور پچیس رفے سے اوپر جا وہ بیادنیں گیا ہے مگائی اس دور میں ہوئی ہے لہذا انہوں نے ترکیاتی کام بہت کی ہے اگر کہتے ہیں کہ یہ کھا گیا ہے کیا کس نے دیکھا کہ وہ کھا گیا کس نے دیکھا ہے اور وہ اچھے لوگ ہیں انہوں نے بہت کام کی ہیں اور یہ ان کو ہم ان کو ووڈ دیں گے سلام علیکم موڈ کس کو دے رہی ہے ماجی شیر کو خاص وجہ انشاءاللہ خاص وجہ کیوں دے اسلام علیکم موڈ کس کو دیں گے میاں نواز شیر ہوں خاص وجہ کام بکارد ہے موڈ کس کو کر رہے ہیں وہ ٹیمران خان کو خاص وجہ خاص وجہ بھائی وہ شوکن خانہ مسپیدال اس نے بنائے غریبوں کے لئے لنگر خانے بنائے ابھی تک کوئی لیڈر اس سے کام نہیں کہ موٹروے لوگ نے بنائے میرا ساتھ جب گاڑی نہیں ہوگا تو میں موٹروے پی کیا کروں گا میرے لئے آج کل عواموں کو کانے کی ضرورت ہے کام دینے کی ضرورت ہے موٹروے پی کیا کرے گا موٹروے پی کیا کرے گا کوئی پیدا نہیں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام موڈ کس کو کر رہی ہیں بلے کو خاص وجہ بس ایسے ہی شروع سے ہم بلے کے ساتھ ہی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ووٹ کس کو کر رہی ہیں جدر گھر بات کریں گا تو میں بھی کر دوں گا اسلام علیکم اسلام بلے کو دے رہے ہیں خاص وجہ خاص وجہ عمران خان نیا بند ہے ماندار بند ہے اس لیے ہم اس کو دے رہے ہیں جی ایک دو حفظی آزم تو رہے ہیں وہ آہاں جو بھی رہے ہیں پر انہوں نے اچھا کام کی ہے اسی کو دیں گے اسلام علیکم شکر ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ عمران خان کو مرکیٹ میں بھی سارے چور ڈاکو ہے ووٹ تو عمران خان کا یا بلے پہ ماریں گے انشاءاللہ بلہ تو ہے ہی نہیں بلہ نہیں ہے خان تو ہے نہ جیل میں تو ہے نہ خان ساب اگر بلہ نہیں ہے انتخابی نشان ہوتا ہے انتخابی نشان جدر پی ٹی آئی لکھا گا انشاءاللہ کتا بھی کڑا ہوگا اس پہ بھی مور لگائیں گے یہ بات نہیں ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام اس کا عمران خان کا خاص وجب داد ہے بس اس کی بہت ساری وجوات ہیں خان ایک وجب داد ہے اس نے ملک کے رئیے بہت سارے کام کی ہیں جی اس نے کوئی ایک کیا ہوتا ابنا خد جی علیکم ووٹ صرف ایجا کا نابدو ایجا کا نستائن گئے ووٹ اس کا جس نے اپنی قومی زبان کا قومی لباس کا احترام کیا ہے اسلام علیکم بیوار اسلام کس کو دے رہے ہیں ووٹ مسلم لگ نون کو خاص وجہ بس انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے انشاءاللہ بھی امید ہے وہی لوگ کام کریں گے اسلام علیکم ووالیکم ایسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاگ وہ انشاءاللہ میاں نواشتو خاص وجہ باز ان کے فین ہے اسلام علیکم ووالیکم اسلام آپ اس کو ووٹ دیں گے ووٹ لیڈر کو ہی دینے کسی لیڈر کا نام عمران خان کی بات کر خاص وجہ بس فین ہے ان کے جی دونوں فین ہیں آپس میں بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ویسے کہ ووٹ ہم نے اس کو کس وجہ سے دینے عمران خان کو ہی دینے اب بھار کوئی بندہ ہے تو بتا دیں جس کو ووٹ دینے اسلام علیکم ووالیکم اسلام ووٹ کریں گے آپ آٹ فراللہ انشاءاللہ جی کس کو ووٹ دیں گے نواشتو کسی لیڈر کو خاص وجہ بس جی ہمارے شروع سے اس کو دیتے ووٹ کام کی وجہ سے کام بڑے اس نے موٹرے بنایا انیس اٹھانا میں اس نے جو دماغت کرتے وہ ہی بڑا ہے اسلام علیکم حاکم اسلام کس پارٹی کو آٹ فراللہ کو ووٹ دیں گے جس کو بھی رائٹ ہوگا اس کو انشاءاللہ پارٹی پسند ہوتی ہے اس کو ووٹ کرنا ہے ا کو کرنا ہے بی کو کرنا ہے نون کو کرنا ہے پی ٹی ای کو کرنا ہے اپی ووٹس بارٹی کو کرنا ہے کس کو ووٹ کریں گے انصاف کے ساتھ انشاءاللہ سلام علیکم علیکم سلام کس کو ووٹ دیں گے خان کو خاص وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ سیدھا بند ہے کرپشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئے یہ کہ جو وعدہ کرتے وہ پورا کرتے اب تو ان کو سزا ہو گئی سزا ہو گیا تو سزا تو پاکستان ہے کوئی لندن میں تو سزا نہیں ہوئے پاکستان میں پاکستان میں کس کو سزا ہو جاتے کہ عمر بر سال جو دن ہو جاتے دن جو سال ہو جاتے پاکستان میں پورا کس کو دے گئے پی ٹی ای خاص وجہ پی ٹی ای وجہ آپ اچھی کام کیا ہے اچھا لیڈر لگتا ہے کوئی وجہ اچھا لیڈر ہے اسلام علیکم والیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ پورا کس کو دیں گے بینگن کو انشاءاللہ بینگن کے جو امیدوار ہیں پی ٹی ای کے آمیر مغل صاحب ہیں ہمارے امیدوار انہی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر کس کو دیں گے خاص وجہ خاص وجہ خاص وجہ ایک ہی سب کو پتہ ہے اچھی وجہ جماعت میں ہوتی ہیں خاص وجہ پی ٹی ای کو ووٹ دیں گے خاص وجہ یہ پوچھے بات ہے یہ ہے کہ وہ ایک سچا لیڈر ہے اسلام علیکم امیدوار فریری کو ووٹ کریں گے ہاں جی کس کو ووٹ دیں گے امران خان اس کو ووٹ کیوں دیں گے خاص وجہ امیدوار سچا ہے اماندار ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے شکر خاص وجہ فریری کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ ضرور اس کو ووٹ دیں گے امران خان کو خاص وجہ وہ اچھا ہے ناو دلیر ہے کوئی سی سی ڈرتا نہیں بس اسی کے ساتھ ہی ہم خان کے ساتھ ڈٹے میں ہیں ان کے خان بھی ہمارے لئے ڈٹا ہوئے ہیں خان صاحب اس دفعہ آپ کو تھوڑا کمپیٹیشن کم مر رہے ہیں پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے 2013 میں 2018 میں آپ کے مقابلے مسلم عمر صاحب تھے انہوں نے آپ کو کمپیٹیشن دیا اس دفعہ کمپیٹیشن بھی کم ہے دوسعہ یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ لاشٹ ٹائم جو الیکشن تھے وہ الیکشن ہی سیلیکشن تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح ریکنگ ہوئی اور خود اپنے پولنش ٹیشن مجھے اندر داخل نہیں دیا اس لئے اس الیکشن کے میں بات ہی کہتا وہ میں کہتا میرا الیکشن جیتا ہوا تھا کوئی ہمیں رہا گیا لیکن اس دفعہ پیٹی کمپین کر رہی ہے اس کے لیکن یہ کہ لوگوں کو شہور آ گیا ہے کہ دس سال ان کا ایک امین رہ ہے جس کا اسلام بعد میں دس سال میں دفتر نہیں منا سکا اپنا گار اس کا اسلام بعد میں نہیں ہے مشکل وقت میں کسی جگہ وہ ان کا افیلیبل نہیں ہے اب وہ محرومی کا شکار رہے ہیں دس سال اب وہ اپنی محرومی کا اظہار کر رہے ہیں تمام جلسے میں اسی طرح ہو رہے ہیں اور میرا کوئی ایک گاؤں ایک شہر ایسا نہیں ہے جہا مجھے زرائی زرائی نہیں میرے یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہ نے ایسے علاق صدمر صاحب نے جو کی ملک علاق یا جو ہماری این ای فوٹی سیس علاق کی اس کی وجہ تھے پھر الحمدللہ پندرہ مینے علاق جو ہماری کر کرگی تھی اگر جو مہنگائی ہوئی ہے لیکن سنباز کے بڑے بے مہنگا پروجیکٹ ہم نے کروائے ہیں ہم نے اپنے سائی وی ہے آئی جے پریسی فار روڈ ہے بھرکوب بائی پاس ہے یہ مہنگا پروجیکٹ بلے لیمٹی ٹیم ہم کمل ہوئے ہیں تو لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ ایک ہے سوشل میڈیا کی جماعت اور ایک جو گرون کی جماعت ہے ہم نے آج بھی جب میں یہاں بات کرتا ہوں لوگوں کو قائل کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نے قائل کی ہے کہ آپ بیار کے مجھ سے بات کا مزاکرات کریں اگر آپ کا پارٹی ملک کے لیے بہتر ہے تو ہماری پارٹی ملک کے لیے بہتر ہے تو ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے دیلیور کی ہے آج الحمدلللہ میں موٹر میں بات کروں سی پیک بات کروں اور جو دوزہ تیرہ میں حکومت لی تھی ہم نے دیشتر گردی کو لیمٹی ٹائم میں کنٹرول کیا دوزہ تیرہ میں جب حکومت لی تھی مہنگائی حروج پہ تھی ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کیا آپ یہ بھی دن کا درنا جب چینہ کے صدر یہ آرہے تھے کو نہیں آسکے انڈیا چلے گے بلی امڈیل نے لے کر آرہے تھے سازشوں کا مقابلہ اپنی جگہ کیا لیکن ملک کو آگے لے کر گئے ہمارے وقت میں جی ڈی ڈی دودھ راز کسی پینڈ میں آئے ہیں اس میں ایک تو ساتھ ساتھ جو بادی بنتی ہے یہاں کوئی اور سی ڈی او کام نہیں کرتا لوکل گورنمنٹ نہیں کرتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام کریں لیکن اس کے باوجود لیمٹ ملتا ہے ہمیں اس دفعہ شباز مربانی کی ہے سی ڈی اے سے رول ری کی ڈی لیمٹ کرائی ہے اس سے کچھ بہتر ہوگی ہے لیکن وہ پورے فانش اٹھائی نہیں ہو سکے تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ آٹھ فریق پاس اللہ تعالیٰ آگئے ہمیں موقع دیتا ہے اور مجھے بھی کامیاب کرتا ہے مسلم لیگ نوم کی قمت بنتی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس علاقے دن بر دن حالات چینج ہوں اسلام علیکم مغل صاحب کیسے ہیں اللہ شکریہ آپ کافی دیل بار ٹکٹ ملا پی ٹی آئی نے پتا کہ دوزار ٹھارہ میں کافی کوشش کی تھی لیکن یہ سیڈ جیت کر دیں گے اور بڑا زبردست ریس پانس ہے عوام میں جذبہ ہے جوش و خروش ہے اور اسد عمر اور جوید حاشمی جتنی لیڈ سے جیتے تھے اسے دبل لیڈ سے انشاءاللہ ہم یہ سیڈ جیتے گے اسد عمر صاحب دس سال اس حالانکہ ہماری مرکز میں حکومت بھی رہی ہے نہیں سب سے پہلی تو بات ہے اسد عمر صاحب نے اس حلقے میں بہترین تاریخی ترکیاتی کام کروائی ہے اتنا کام کبھی بھی نہیں ہوا جتنا پیچھلے ساڑھے تین سال میں ہوا تو باقی یہ زہر ہے میں لوکل آدمی ہوں تو تھوڑے سوالے سے لوگوں میں زیادہ خوشی ہے کہ لوکل آدمی کو ٹکٹ ملے تو تھوڑا ٹف کمپیٹیشن آپ کو دیکھنے کو ملے کیونکہ مکیل خان بھی دیل کسے تعلق رکھتے ہیں نہیں دیکھیں جی مکیل خان صاحب کو ایک لاہور سے کراچی سے آگے دو میدوار نے بیس بیس تی ازار کی لیٹ سے ہرا دیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں ہمارا انجم مکیل سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ اس وقت ہو رہا ہے جو الیکشن ہم لڑ رہے ہیں پولیس کے خلاف لڑ رہے ہیں الیکشن کے خلاف لڑ رہے ہیں ہائی کوڑ ریٹ کی ہے وہاں سے بھی آڈور آگ ہے ہائی کوڑ کیا جائے ہمیں تو یہ روک رہے ہیں الیکشن لڑنے سے ہمارا مقابلہ کوئی دھیات میں مقابلے میں سیٹی میں مقابلے میں ووٹ جو ہے وہ قیدی نمبر 804 ساری دنیا اس کے ساتھ پولنگ ایم ایم موقع پہ جب اس سپیسٹی آپ کو پتا کہ اس وقت یہ بھی ہے کہ جو نو میہی کے واقعات میں لوگوں کو جو دھوڑا جا رہا ہے اور اس موقع پہ جب آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوں گے آپ پولنگ ایجنٹ سابنے کمپلیٹ کر پہیں گے ہمارے پولنگ چلاند کریں اسے سزادہ ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہرڈرز کیا آرہی ہیں ہرڈرز یہ آتی ہیں جی کہ میں نے کسی کے گھر میٹنگ کرنی ہے اس کو میٹنگ نہ کھر جاتے ہیں کو جا کے تھریڈ کرتے ہیں ہمیں نو سی نہیں دیتا کسی پروگرام کی باقی سب کو کھل اجازت ہے ازادی ہمارے اوپر ساری پا بنی سوال میں پٹیشن دائر کی ہم نے ہم نے ہائی پٹیشن کی کھل اس کا آیا کہ ان کو لیول پلینگ دی جائے اور ابھی بھی نہیں دی گئی اب ہم اس کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ میں سبا جا رہے ہیں عوام کا تو بہت میں آپ کو بتایا کہ ایٹی پرشن عوام اس وقت تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے اور ایٹی پرشن عوام جب وہ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنے اور عمران خان کی وجہ سے ہمیں ووٹ دینا چاہ رہی آپ کا مقابلہ ہے ویسی کریمی اصلا موبی صاحب امیرے رہے چکے انجام اکیل خان صاحب میں نے رہے چکے تو بیچ میں دستہ سال پی ٹی آئی بھی رہی تو اب اس مقابلے کس تناظر میں دیکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے مارجن سے جیت جائیں گے یہ مقابلہ ٹف ہوگا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں جی انشاءاللہ تحریک صاحب ویسے تو ہم تینوں سیٹے جیت رہے لیکن فورٹی سکس کی جو سیٹ ہے ہم پچیس یا اٹھائی سار سے جیتے تھے تو انشاءاللہ ہم یہ دبل لیڈ دیکھیں عوام میں اس پر غصہ ہے جذبہ انتقام ہے جو انہیں نے مہنگائی کی ہے ہر چیز کا ریٹ آکے ڈبل کر دی ہے جو کارکنان پر ناجیز ظلم کی ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے جھوٹے پرچے اگوا برائے پیس کانفرانس جتنے بھی انہوں نے کام کی عوام غصے میں عوام نکلے گی آٹ فروی کو اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تاریخی ٹرن آٹ ہوگا اور اتنا بڑا لوگوں کا رییکشن آئے گا یہ دھاندلی کے ریکارڈ بھی اگلے پچھلے توڑ رہے ہیں ظلم کے جبر کے فستائیت کے انتہائی متنازع ترین الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس کے باوجود عوام کا جو غیز غزب ہے جو عوام کا جو جذب ہے عوام میں جو ووٹ کے جلی انتقام لینے کا جذب ہے وہ آپ دیکھیں کہ آٹ فروی کو ہر طرف عوام کا راج ہوگا بلکل تحریک انصاف کے ہم نمائندے ہیں اور اصل میں وہ خود بزی ہیں میری ریکویسٹ تو ہے لیکن دیکھیں اب ان کے پاس ٹائم نکلتا ہے تین ایسے مسائل اسلامباد کے بتائیں جو آپ امین بننے کے بعد اسلامباد کے مسائل حل کریں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ پانی کیا تھیں سو روپے کا منصوبہ لہا رہے تھے غازی کیا تھا کہ ہم نے نوکریوں کا پچاس پرسنٹ کوٹا ہم نے بنا دیا تھا کہ اسلامباد کے پہلے سے پانچ پی سوری فیفٹین گریڈ تک لوگوں کوٹا جو ہے وہ ہماری کوشش سو کی تھی تو انہیں پچاس کی ہم اس کو ہم دوبارہ کوشش کریں گے اس کے علاوہ کمیونٹی سنٹرز بنانے کا ارادہ تاکہ گریب لوگ ہم گمی خوشی وہاں پہ اچھے تک سے کر سکیں اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ہر ایشو ہمارے علم میں اور انشاءاللہ ہر ایشو پہ کام ہوگا تین تہائی انشاءاللہ آٹھ فروری دن مغل صاحب ہی غیب ہو جائیں پھر مجھے غائب کر دیں مجھے غوا کر لیں مجھے ٹورچر کر اللہ نہ کر مجھے جان سے مار دیں سرنڈر نہیں کروں گا امران خان سپائی ہوں آج تک کھڑا ہوں آگے بھی کھڑا رو انشاءاللہ کیا کیسے انگیج کریں گے تحریک تنظیم پہ چلتی ہماری تنظیم سازی ہر وارڈ لیول تک تنظیم بنی ہوئی اور میری تنظیم لیڈ کر رہی ہمارا بہترین سسٹم ہے ہمارا پورا سسٹم بنا ہو ہے سسٹیم ایسے ہمیں الیکشن پھیکا نظر آ رہے پہلے دوزر اٹھار آرٹ یا دو کتھ ہر بینر نظر آر تھی اس طرح اب بھی الیکشن پھیکا نظر آ رہے اس کی کیا وجوہات آپ کے نظر میں پھیکا اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا بینر رہن ہی نہیں دیتے ہیں بینر لگاتے ہیں رات ورات اتر جاتا ہے باقی ساری پورٹیوں کا بینر لگا ہوئے سارا اپنا غصہ نکال دیں گے اس لنباد میں آپ پتا ہے سینیٹر نے فوزی سیمی ازدی کافی ایسے لوگ جو اس لنباد سے منتخب ہوئے تھے لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آرہے اس کی کیا وجہ سر نہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں موٹیویشن بھی کر رہے ہیں سینیٹر تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کھل کے کسی کو نہیں کر سکتے تو ایسے ہمارے ساتھ ووٹرز کے لئے کیا پیغام دنے چاہئے سبھ ووٹرز کے لئے پیغام یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے آپ کا لیڈر امران خان اگر نہیں ڈر تو آپ نے بھی ڈرنا ہے آٹھ میں پڑا ہے وہ آپ کی وجہ سے پڑا ہو ہے آپ کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ آٹھ فر وی کو جیل سے باہر آئی تو یہ تھا ہلکہ انہ چھالیس کا سروے اسلامباد کا یہ ہلکہ بیسکلی اسلامباد میں تین ہلکے ہیں اور ہلکہ انہ چھالیس جو زیادہ تر دی علاقے کریں گے امید ہے کہ آپ یہ سروے پسند آیا ہوگا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ